ہم نوعبان کا قیام جھوبے کا مسئلہ ہے وفاق اور صحبائی حکومت مل کر ڈاکپون سے نمٹے کے وزیر داخلہ شیخ رشید گراہ سے میں میڈیا سے گفتگو میں بولے وزیر آسم عمران خان کی ہرائیت پر کراچی آیا ہوں رینجرز کن علاقوں میں چاہیے یہ صحبائی حکومت کی ثواب دید ہے وفاق صد میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا صد میں گورنر راج کی باتیں بے بنیاد ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر آلہ صد مراد علی شاہ کی ملاقات امن و امان کی صورتحال اور شکار پور آپریشن پر گفتگو ڈاکپون کے خلاف جو بھی بدد چاہیے ہوگی مہیا کریں گے رینجرز کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں صوبے میں امن و امان صحبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کی مراد علی شاہ کوئی یقین دہانی آپ وزیر داخلہ ہیں جب چاہیں آ جائیں ہم مل کر کام کریں گے وزیر آلہ مراد علی شاہ کا شیخ رشید سے مقالفہ سند آنے پر خوش شامدید کہا شکار پور آپریشن پر بریفنگ بھی دی بتایا گڑو سے کوٹری بیراج تک کچھے کا علاقہ چھے کلومیٹر چوڑے جنگل پر مشتمل ہے کشمور کے مقام پر پنجاب بلو جسان اور سند کی سرحدیں ملتی ہیں بہت جلد کچھے کے علاقے سے ڈاکموں کا صفایہ کر دیں گے افاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو وزیر داخلہ نہ کہا کہ سندھ میں امن تباہ کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی امن کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اقتباہ جکینی بنائیں گے گورنر عمران اسماعیل بولے سندھ کو ترقی اور خوشحالی میں رکاوت جاننے والے تمام ناصر کا خاتمہ کیا جائے گا سندھ میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق حلیم عادل شیخ نے بارہ صفات پر مشتمل رپورٹ وزیر آزم کو بھیج دی رپورٹ میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد پورے سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے پچے کے ساتھ پکتے کی ڈاکوں کے خلاف بھی کارروائی ہو نشاہیے پیڈی ایم کا سربراہی اجلاس 29 مئی کو اسلام آباد میں طلب اجلاس دو پہر دو بجے سے اچھا مختابر میں ہوگا جبکہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت مخالف احتجاجی تحریک اور ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا پیپلز پارٹی کی پیڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا کرزوں پر ملکی معیشت چلانا آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا امران خان اسی رفتار سے کرز لیتے رہے تو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر لفظی گولہ باری پہا کرزوں پر معیشت چلانا آنے والی نسلوں کے لیے گھڑا کھوتنے کے مترادف پیسلی کرز دینے والے ممالک کو سوم دیے گئے امران خان نے اپنی اناکی تسٹین کے لیے پاکستان کو معاشی تباہی سے دو چار گر دیا پرچی چیرمن بھاشن بازی سے پہلے پیپلز پارٹی کی آئی ایم ایف سے کرز کی تاریخ دیکھیں شہباز گل کا بلاول بھٹو زرداری پر جوابی وار پہا ماضی کی نالائک رکمرانوں نے کرز پر کرز لیا گزشتہ چالیس برس نے معیشت کھڑی کرنے کے لیے کان کیا جاتا تو آج پاکستان بدحالی کا شکار نہ ہوتا تحریک انصاف نے اپنے دھائی ساتھ میں پینتیس ہزار ارب روپے کا کرز اور سود واپس کیا سدھ میں سیویلگین ڈکٹیٹر شیف کسی کو جواب دے نہیں سمجھتے پیبیدہ برزا سندھ سرکار کے خلاف ہٹ پڑیں کہا سندھ اپنے آپ کو یتین محسوس کر رہا ہے ہر سیکٹر میں تباہی ہے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چل لایا جا رہا ہے سندھ کے وزیراعالہ کی دوڑیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں پیپلز بارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر ہمیں اعتراض نہیں ہوگا رانہ سناولہ کی وضاحت کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم سربراہوں کی اخصریہ شخص واپس لینے کا کہتی ہے لے گے بیپلز بارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانے کا فیصلہ شہباز شریف نے نہیں کرنا مریم نواز کا ایک لفظ بھی بارٹی سے باہر نہیں ہے ٹین بلین ٹری منصوبے میں ایک عرب پودے لگانے کا حدف حاصل کر لیا وزیر آزم عمران خان کا اظہار مصررت کہتے ہیں پاکستان گلوبل وارپننگ سے نمٹنے کے لیے اقتباد کر رہا ہے بلین ٹری سونامی منصوبے کا آغاز خیبر پختونخواہ سے کیا آئندہ نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی مزبانی ایک احزاز ہے وزیر آزم کا ہریپور میں بلین ٹری منصوبے کی تقریب سے خطاب معاوہ نے خصوصی فردوس آشی قوان کا ٹویٹ کہا وزیر آلہ پنجاب ماضی میں نظر انداز کیا جانے والے اصلاح کو ترقی کے سفر میں ہم سفر بنانے کے لیے خوش شاہ ہیں وہ وقت دور نہیں جب پسپاندہ اصلاح ترقی کے اعتبار سے بڑی شہروں کے ہمپلہ ہوں گے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مشرق وستہ میں قیام امن ضروری ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مضبوط موقف اپنایا اتنے میں قشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی فضا بحال کرتا ہوگی فلسطین میں امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے سادر اقوام مضہدہ جرنل اسمبری والکن بازگر کہتے ہیں جمعہ کشمیر کی صورتحال کا بہخوبی علم ہے یونوبی ایشیا میں امن کا داروبدار پاک بھارت تعلقات کی بحالی میں ہے دوروں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ تنازع کشمیر کا حل نکالیں پنجاب میں نیبل دیاتی انتخابات کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی انتخابات نومبر یا دسمبر میں ہوں گے لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس دوہزار اکتیس حتمی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی بھیجوا دیا ہے پنجاب میں گیارہ میٹرو پولیچن کارپوریشنز بنائی گئی ہیں میونسپل کارپوریشنز کی تعداد گیارہ سے بڑھا گر پندرہ کر دی ایک سو چھتیس تحصیل کانسلز بھی بنا دی دیلا کانسلز ختم کر دی گئی پاکستان میں گرونا وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید پجھتر انسانی زندگیاں نکل گیا ہم بات بیس ہزار پائنسو چالیس ہو گئی مزید دو ہزار سا سو چپیس افراد میں وائرس کی تشخیص ناولا گیارہ ہزار تین سو دو افراد گرونا میں مبدلہ آٹھ لاکھ اکتیس ہزار سا سو چوالیس سے ہجاب انسٹھ ہزار مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے پینتیس لاکھ تیرہ ہزار ہلاکتی سولہ کروڑ اکانوے لاکھ مریض امریکہ میں شہ لاکھ سات ہزار برازیل میں چار لاکھ چوبن ہزار شہ سو تیس بھارت میں تین لاکھ پندرہ ہزار میکسیگو میں دو لاکھ بائیس ہزار دو سو باتیس روس میں ایک لاکھ انیس ہزار شہ سو فرانس میں ایک لاکھ نو ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سات سو اٹالیس آر سعودی عرب میں سات ہزار دو سو پچانوے اموار شہر قائد میں کرونا نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی وائرس لیزی سے پھیلنے لگا شہریوں دکانداروں اور پبلک ٹرانسپورٹرز کا رویہ اب بھی غیر سمدارانہ ایسو پیس کا خیال نہ رکھنے والے ویکسین لگوانے کے لیے بھی تیار نہیں سکولوں میں گرمیوں کی اچھٹیوں کو ایک ماہ تک محدود کرنے کی تجویز سامنے آگئی میکمہ سکول ایڈوگیشن کی جانب سے خواہا گیا ہے کہ جون میں کلاسز لگائی جائیں اور سالانہ انتہانات منعقد کیا جائیں حتمی فیصلہ بین و صحبائی وزراء تعلیم کانفرنس میں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا مصر کے صدر عبدالفاتحال سیزی کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال برباجی سیز بائر کرانے پر ان کے قردار کی تعریف کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مسجد اقصہ پر ماہ مقدس میں ہونے والے واقعات افسوسناک ہیں یوروشلم سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی افواج کا انخلاء کیا جائے فلسطینیوں کو حق خود اراضیت ملنا چاہتے ہیں خصور کے گاؤں حویلی مہتاب خان میں فائرنگ تین افراد جانبہا کے ایک شک سخمی جانبہا کھونے والوں میں سینئر وقیل ازہر یاسین ایڈوکیٹ بھی شامل خصور بار نے آج مکمل ہرطال کی کال دے دی امید جماعت اسلامی سے راجلی حق کہتے ہیں اسلامیان پاکستان کو متحد کر کے مشکل صورتحال سے نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان دو راہے پر کھڑا ہے حکمرانوں نے ملکہ سب کچھ لوٹ لیا نجات دلانے کا واحد راستہ جمہوری اور پران اسلامی انقلاب ہے اید الفطر کی تحتیلات کے بعد سے لیے کہ اب تک ڈالر کی مقابل میں اروپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ایک مرتبہ پھر امریکی قرنسی میں مزید شے پیسے بینکی ہو گئی سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد 21 ایشار یا پانچ شے پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی پویٹار گرد و نوا میں زلزلے کے جھٹکے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس قشید چار ایشار یا پانچ ریکوات مرکز جنوب مشرقی افغانستان کا علاقہ بتایا گیا گہرائی چپون کلومیٹر تھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی ڈو کلمہ تائی باقا ورد کرتے ہوئے گھروں اور تفاتر سے باہر نکل آئے ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں مغربی آر دنیا کے متعدد ممالک میں اسلام دشمنی کا مرز سرطان کی طرح سرائیت سے پھیلتا چا رہا ہے جبکہ دنیا کو اسلام نہیں اسلام دشمنی کے خطرہ سے اقاہ کرنے کی ضرورت ہے ہائلڈارنٹ کی پاریمان میں اسرائیل کے خلاف تاریخی تحریک منظور پہلی بار کسی شورپی ملک نے فلسین پر اسرائیل کے جبری الحاق کو تسلیم کیا جمہوریہ آرگلینڈ کی پارلیمنٹ نے فلسین پر اسرائیلی قبضے کی مضمت کی اسرائیلی صفیر کو نکالنے سے مطالق ترمیمی بل بی بوٹنگ کے لیے پیش